اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں امریکہ کے مقامی لوگوں میں جو غلط فہمیت پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے ایک ورکشاپ لرننگ تو سٹینڈ اپ کا احتمام اسلامیک سینڈر آف لانگ آئلنڈ ویسپری نے کیا جس میں مسلمانوں کے علاوہ مقامی لوگ جن میں یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی نے بھی شرکت کی مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے جن میں نیوز ڈے کے ایڈیٹر باب کیلر مشہور امریکی صحافی کیتی کیلی مقامی یونین کے سربراہ گیش اور میک کیگن نے بھی خطاب کیا ان شخصیات کے علاوہ مسلم فرپیس کے عبد المالک مجاہد مسلمانوں کے یوت ونگ کی طرف سے آسم رنگین والا اور محمد حبیب نے بھی ون ٹو ون ملاقاتوں اور اپنے نکتہ نظر کو اجاگر کرنے پر زور دیا انٹر فید کی طرف سے امام شمس علی امام مالک اور امام لطیف الامین شیخ عبید اور سسٹر ختیجہ بیگم نے باہم ملجل کر کام کرنے پر زور دیا آج کے موضوع کے حوالے سے اور ان مسائل کے تدارک کے حوالے سے ان مقامی لوگوں نے کہا مر امام، امام کرنے چیزه تیز چیز کاتی اور اسلامی ملیں کنی موسلم بیش کام کرنے آقا پیر کینگی باہمحظر ہمتے پیر عبادت اور ہم تحبید بھی قرمانت کے خورت کام کرنے پیر کینگی باہم پیر کو جانتے براہ کرنے – قیرد دیگر روزی دیگر اس سلسلے میں نو اپریل دوہزار گیارہ کو ایک انٹی اسلامو فوبیا انٹی وار ریلی کی پلاننگ اور اس میں برپور شرکت کی استدعہ بھی کی گئی کیمرمنٹ توزن ابراہیم کے ساتھ گلفارم خان ریپورٹنگ فر ایکس پریس نیوز نیو یورک